سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ماں اور ایک بیٹی کا ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے ہوسٹ جائیں گی اور آپ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گی یہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیٹی ہر روز رات کو گھر پر لیٹ آتی تھی یہاں دیکھ کر اس کی ماں بہت ایران ہوئی اور اس نے بیٹی کے کمرے میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ چکے سے لگا دیا اس کے بعد میں جو ہوا اس کے بعد میں ماں نے جو کچھ دیکھا دیکھ کر اس کی ماں کے ہوسٹ اٹ گئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہاں پورا واقعہ بتانے والے ہیں اس لئے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو مہربانی کر کے اپنی دوستوں میں اس کو سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہاں ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہم جو واقعہ آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں یہاں واقعہ دلی کے کسی علاقے کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر ایک ماں اپنی ایک زوان بیٹی کے ساتھ کرائی کے گھر میں رہتی تھی اس کی لڑکی کا نام نائرہ تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں نام لڑکی کا بدلہ ہوا نام ہے نائرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لادلی بیٹی تھی نائرہ کے باپ نے اپنی پسند کی شادی کی تھی جس کے بجائے سے نائرہ کے ماں باپ اپنے گھر سے الگ رہتی تھی شادی کے کچھ دنوں تک تو دونوں میہ بی بی کے بیٹ سب کچھ ٹھیک تھاک رہا مگر تھوڑی دنوں کے بعد میں دونوں کے درمیان تلکیہ پیدا ہو گئی یعنی کہ دونوں میں لڑائی جگڑا ہونا شروع ہو گیا آخر میں یہ لڑائی جگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ بعد تلاک تک پہنچ گئی اور نائرہ کا باپ دونوں ماں بیٹی کو وہیں پر چھوڑ کر اور کہیں چلا گیا نائرہ اب اپنی ماں کے ساتھ ایک کرائی کے گھر میں رہنے لگی لیکن گھر میں باپ کا سایا نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کا مزاد دنوں دن خراب ہونے لگا وہ اکثر اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگی اپنی ماں کا کہنا ماننا اس نے بند کر دیا ماں جو کچھ بھی کہتی بیٹی اس کا الٹا کام ہی کرنے لگی کولیت کے پڑھائی پوری کرنے کے بعد نائرہ نے آگے کی پڑھائی نہ کرنے کے بارے میں سوچی اور اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس نے سہر میں ایک جوگ ڈونڈ لیا اور وہ نوکری کرنے لگی یہاں دیکھ کر ماں کو ایک طرف خوشی بیوی کہ بیٹی سمجدار ہو گئی ہے اور اس نے گھر کی ساری جمعیداریوں کو سمجھنا شروع کر دیا ہے مگر دوسری طرف ماں اس بات سے دکھی اور پریسان بھی رہنے لگی کہ ایک جوان بیٹی آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہتی ہے اور نہ جانے دیر رات کو وہ کب گھر آتی ہے اور اکثر اس کا فون بھی بند رہتا ہے جب ماں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ جڑک کر کہنے لگی کہ ماں اب میں کوئی بچی نہیں ہوں جو تم اتنا فکر کر رہی ہو اب میں خود اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں یعنی کہ اس نے اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہ سنی اپنی ماں کی باتوں کو اس نے انسنا کر دیا بیٹی کا یہ رویہ دیکھ کر ماں اور زیادہ پریسان ہو گئی اور اس نے یہاں جاننے کے لیے کہ بیٹی رات کو کتنے بجے گھر پر آتی ہے اور وہ آ کر کیا کیا کرتی ہے یہاں دیکھنے کے لیے نائرہ کی ماں نے نائرہ کے روپ میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ چپکے سے لگا دیا اور ہر روز صبح اٹھ کر دیکھنے لگی کہ بیٹی رات کو کتنے بجے گھر آئی اور اس نے گھر آ کر کیا 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 ایک دن نائرہ نے اپنے کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ لیا تو یہاں دیکھ کر وہاں بہت گصہ ہوئی اور اپنی ماں سے زگڑا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کس طرح کی ماں ہو اپنی بیٹی پر سک کرتی ہو تم یہ اچھا کام نہیں کر رہی ہو اس طرح کی باتیں بیٹی نے اپنی ماں کو سنا دی مگر ماں کو اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ تو اپنی بیٹی کا بھلا چاہتی تھی اس لئے اس نے اس کیمرے کو وہی پر لگے رہنے دیا دوستو اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ایک دن بیٹی اچانک گھر سے گائب ہو گئی ماں کو جس بات کا ڈر تھا آخر کاروئی ہو گیا یہاں دیکھ کر ماں کو اس بات کا گہرا صدمہ لگا اور اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا لیکن اس نے امیر نہیں چھوڑی اور ہر روز بیٹی کا انتظار کرنے لگی لیکن اس کی بیٹی گھر نہیں پہنچی نائرہ کی ماں کی حالت بہت خراب رہنے لگی اس نے بدنامی کے ڈر سے اس بات کو کسی کو بتائی بھی نہیں کہ اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے یعنی کہ اس کی بیٹی گھر سے گائب ہو گئی ہے نہ کسی محلے والوں کو بتائی اور نہ ہی اپنے کسی رشتداروں کو اس بات کے بارے میں بتایا بس وہ ہر روز اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگی وہ سوچتی رہتی کہ بیٹی کبھی نہ کبھی تو گھر ضرور آئے گی ایک دن نائرہ کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک وہ سوچتے سوچتے وہیں پر بھیہو سوکر گر پڑی محلے والے بھاگ کر آئے اور انہوں نے جلدی کر کر اس کو ہسپٹل پہنچایا لوگوں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نہ تو ہسپٹل میں پہنچی ہے اور نہ ہی اس کے گھر پر ہے تب محلے والوں کو سک ہوا اور انہوں نے اس کے بارے میں پولیس کو خبر کر دی کہ اس کی بیٹی کئی تنوں سے گائب ہے اس کے بعد پولیس نائرہ کے گھر تک پہنچی اور وہ اس کی تحقیقات کرنے لگی ادھر نائرہ کی ماں کومہ میں پہنچ گئی پولیس نے سب سے پہلے نائرہ کے گھر اور روم کی تلاشی لی تو پولیس کو نائرہ کے روم میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا دیکھا پولیس فوراں حرکت میں آ گئی اور اس نے سی سی ٹی وی کے پھوٹے سخنگالنے شروع کر دیئے پولیس نے دیکھا کہ جس رات نائرہ گھر سے گائب ہوئی تھی اسی رات جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک نکاب پوسکس اس کے کمرے تک پہنچ گیا اور اس نے نائرہ کے موہ پر ایک کپڑا لگا کر اس کو بےہوس کر دیا اور اس کو وہ اگوا کر کے یعنی کی اپرن کر کے وہاں سے لے گیا پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ہدار پر گاڑی کا پتا کیا اور اس گاڑی کی تلاش کرنے شروع کر دی پولیس نمبروں کے ادار پر گاڑی کے مالک تک پہنچ گئی گاڑی کے مالک نے بتایا کہ اس نے فلا فلا سکس سے یہ گاڑی کھری دی تھی اس کو اب وہ فلا فلا سکس دلا رہا ہے خیر دوستو پولیس اس طرح سے کرتے کرتے آخر کار اس سکس کے پاس پہنچ گئی جس نے نائرہ کو کرنیپ کیا تھا پولیس نے اس کو گریبتار کر لیا اور اس سے پوستاج کرنی شروع کر دی اس نے بتایا کہ وہ کسی مافیا کے لیے کام کرتا ہے جو کی ماسوم لڑکیوں کو کاروار کرتا ہے وہ نوجوان لڑکیوں کو کرنیپ کرتا ہے اور پھر ان کو باہری ملکوں میں لے جا کر بیج دیتا ہے پھر پولیس نے اس لڑکی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کاروائی کو جاری رکھا اور آخر کار اس مافیا تک بھی پولیس پہنچ گئی اور اس نے وہاں سے ارتالیس اور لڑکیوں کو ان کے چنگل سے چھڑوایا اور ان سب کو گریبتار کر لیا تو دوستو اس واقعے کو یہاں پر بتانے کا ہمارا مقصد صرف پتنا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو بھی ہمارے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں یعنی کہ وہ ہمارے بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں کسی کے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بورا نہیں سوچ سکتے ہیں آج ہم کو ان کی ہر بات بوری لگتی ہے مگر ان کی یہ باتیں ہم اس وقت بہت یاد آتی ہے جب ہماری ساتھ کوئی اس طرح کی کٹنا ہو جاتی ہے اس وقت ہماری ہاتھ بلکل خالی ہو جاتی ہیں اور ہمارے پاس پستاوا کے سوائی کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے آج کل یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں کسی کی محبت کے لیے اپنے گھر بار کو اپنے ماں باپ کو سب کو چھوڑ دیتی ہیں ماں باپ اس کا بھلا چاہتے ہیں اور اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں مگر ایسی لڑکیاں ان کو ٹھکرا کر ایسی لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں اور شادیا کر لیتی ہیں جس کو وہ صحیح سے جانتی بھی نہیں ہیں اور جب ایسی لڑکوں کا پیار کا بخار اتت جاتا ہے تو پھر وہ ایسی لڑکیوں کو سطحانے لگ جاتی ہیں ایسی وقت میں لڑکیوں کو پستانے کی سوائی کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے ایسے وقت میں پھر ماں باپ اور ماں باپ کی کہہوئی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ کاس وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مان لیتی اور اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرتی اس لئے دوستو یاد رکھیں ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا بورا نہیں چاہ سکتے ہیں اور وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے بھلے کیلئے ہی کرتے ہیں ہمیں ان کی ہر بات ماننی چاہیے ان کی ہر حکم کو ماننا چاہیے سوائی کفر کے ماں باپ کی ہر بات کو اولاد کو ماننا چاہیے جو کوئی اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے ماں باپ کے کہنے کی اُلٹ کام کرتا ہے تو ایسی اولاد اس دنیا میں بھی جلیل اور رسوہ ہو کر رہ جاتی ہے مالی یا جسمانی طور پر کسی نہ کسی مشکل میں گرپتار ہو کر رہ جاتی ہے اور پھر اس کے جنرگی میں صرف اور صرف تباہی بچ جاتی ہے اور یہیں نئی اس دنیا کے ساتھ ساتھ ایسی اولاد کی آخرت بھی قراب ہو جاتی ہے اس لئے دوستو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کا کہنا مانو ان کی فرما برداری کرو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور ان سے اللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آپ کو ہمارا یہیں ویڈیو جراب بھی اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ ہمارا یہیں ویڈیو جیدہ سے جیدہ ہماری اسلامی بہنوں تک پہنچ جائیں اور ان کے جندگی خراب ہونے سے بچ جائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکریہ تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدافید